اسلام علیکم پیوار آج میں آپ کو آموڈیوم کیپسول کے مطالق بتاتا آموڈیوم کیپسول اس کا ایکٹیو انگریٹن ہے لوفرامائیڈ یہ ٹھو میلگرام کے سٹرنگ میں آتی ہے یہ جو میڈیسن ہے یہ ایک انٹی ڈائیریل ایجنٹ ہے جو ڈائیریہ کو لوز موشن کو ٹریٹ کر دیتی ہے یہ جو میڈیسن ہے اس کا کام یہ ہے کہ جب ہم یہ کہا کر جو ہمارے انٹرسٹائن میں جو فرسٹاسیز ہوتی ہے انٹرسٹائنل موشن ہوتی ہے اس انٹرسٹائنل فرسٹاسیز کو موشن کو سلو کر دیتی ہے کھم کر دیتی ہے ساتھی جو فلویڈ ہوتی ہے اس فلویڈ کو ایبزاب کر دیتی ہے انٹرسٹائن میں جو موشن ہوتی ہے لوز موشن ہوتی ہے دس ہوتے اس کے ڈیوریشن کو بڑھا دیتی ہے اور لوز موشن کو ختم کر دیتی ہے یہ جو میڈیسن ہے سنگل ڈائیریہ ہوتی ہے دس ہوتی ہے اور کنٹرول کہہ جاتا ہے آج میں آپ کو اموڈیم کیپسول لپرامائٹ پر کمپلیٹ رہے ہو دوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں چلو سٹارٹ کریں گے اموڈیم کیپسول لپرامائٹ کیپسول کی یوزی یہ جو میڈیسن ہے یہ لوز موشن کے لیے استعمال کی جاتا ہے جیسے ڈائیریا ہو اکیوٹ ڈائیریا ہو کھرانک ڈائیریا ہو فیٹ خراب ہے بدحازمی کے وجہ سے آپ کا حازمہ ٹیک نہیں ہے خراب حازمہ نہیں ہوتی لوز موشن بہت زیادہ ہے واتری ڈائیریا ہے آپ کی جو ڈائیریا ہے وہ بلکل واتری جیسی ڈائیریا ہے آپ کی جو سٹول ہوتی ہے وہ بلکل واتر ہے جو اس کی استعمال کے لیے میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بات موٹ کرنا ہے کہ جب سٹول میں بلڈ ہو تو بلڈ میں اس کا استعمال نہیں کرنا ہے جب سٹول میں بلڈ آتی ہے تو بلڈ میں اس کا استعمال بلکل اور قطحن نہیں کرنا چاہئے یہ میڈیسن لوز موشن کے لئے بہترین اور زبردست میڈیسن ہے اگر اس کی سائیڈ اپیک ہو دیکھ جائے تو اس کی استعمال سے کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے یعنی قابض فیٹ میں مرول بھی پیدا کر سکتا ہے ڈیزینس ہو سکتا ہے عنود کی پیدا کر سکتا ہے یہ میڈیسن نازی اور ومیٹنگ بھی کاز کر سکتا ہے یہ میڈیسن بریتنگ فرابلم بھی کاز کر سکتا ہے اس میڈیسن سے بریتنگ کی جو ریٹ ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اگر اس کی کانسٹر انڈکیشن کو دیکھا جائے تو فرگنینس میں نہیں دینا چاہے لیکٹیشن میں نہیں دینا چاہے جو بندہ ہائپا سنسٹ ہو اس کو بھی نہیں دینا چاہے لیور والی پیشن کو کھیڈنی پیشن کو یہ میڈیسن نہیں دینا چاہے چھ سال سے کم عمر بچوں کو بلکل یہ میڈیسن استعمال نہیں کرنا چاہیے ساتھ اگر اس کی دوز کو دیکھا جائے تو ایڈلٹ کے لیے دو کیپسول یعنی چھار میلی گرام سٹیٹ دینا چاہے دو کیپسول ایک ہی ساتھ پیر ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام ایک کیپسول دو پہر دینا چاہیے لیکن چوبیس گھنٹوں میں آپ سولے میلی گرام سے یعنی آٹھ کیپسول سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہے چھے سے بارہ سال کی عمر بچوں کے لیے ایک کیپسول صبح ایک شام دیا جائے اور چھے سال سے ایک عمر بچوں کو یہ کانٹر انڈکیٹڈ ہے اس کو نہیں دینا چاہیے لیکن جو بھی میلی سن آپ استعمال کر رہے ہیں استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے سلام اور شورہ کر کے بعد میں اس کا استعمال کریں تینکیو پور واشنگ